گولی اس کو دو گولیوں لگی ہیں ایک گولی ادھر لگی ہے ایک گولی ادھر لگی ہے ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی کو ظالموں گولیوں سے مارتے ہو اور نہتی بچی کو روزہ رکھا ہوا تھا پاکستانی شہر لاہور میں ایک پاکستانی نجات برطانوی خاتون مائرہ ظلفقار کو روامہ کے آغاز میں بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا پولیس نے مائرہ کے قتل کی تفتیش کے دوران دو افراد کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے مائرہ سے شادی کرنے کی پیشکش کی تھی لیکن مائرہ کے والد تحقیقاتی عمل سے مطمئن نہیں ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی اور ایک سات بات جو گرفتار ہے اور ایک نے جو بیل کرا لی ہے اب سنائے کہ ایک اور بیل کرا لی ہے یہ کیا انصاف ہو رہا ہے بیل پہ بیل ہو رہی ہے اس کی یہ مڈر کیس ہے میری سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے چبیس سالہ مائرہ ظلفقار ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان گئی تھی وہ اپنی سہیلی کے ہمراہ رہ رہی تھی مقتولہ کے والد محمد ظلفقار کے مطابق مائرہ برطانیہ میں وقالت کی آلہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں غریبوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتی تھی مائرہ کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے محمد ظلفقار نے پاکستانی حکام سمیت نوبل انعامیافتہ ملالا یوسف زہی سے اپنی بیٹی کے حق میں آواز بلند کرنے کی اپیل کی ہے میں جناب گورنر پنجاب سے اپیل کرتا ہوں پلیس خدارہ میری مدد کی جائے اور میری بچی کے قاتلوں کو پکڑا جائے جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب میری پیاری بیٹی ملالا یہ تیری بہن تھی خدارہ اپنی بہن کے لیے کچھ بولو یہ اسی کنٹری میں ہیں وہاں سے پاڑ کے ادھر گئی ہے فرق یہ آپ جہاں سے پاڑ کے ادھر گئی ہیں تو خدارہ اس کے لیے کچھ بولو میری بیٹی کو انصاف دلاؤ پلیس کے مطابق مائرہ کے جذب پر تشدد کے نشان بھی موجود تھے پلیس موقع پر پہنچی ہے ہمارے آپریشنز اور انویسٹیگیشن سے میں نے بھی موقع کا وزیت کیا ہے جو اپیرنٹ کاؤز آف ڈیتھ ہے کہ انہیں ایک گن شاٹ انجری بھی ہے اس کے علاوہ مائرہ کو سٹرنگلیٹ بھی کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک گن شاٹ انجری ہے مائرہ کے والد کو کہنا ہے کہ قاتلوں کو سزا ملے تک انہیں سکون نہیں ملے گا دنیا پوری میں میں آواز ٹھاؤں گا جب تک میری بیٹی کے قاتلوں کو انسا نہیں پکڑا جائے گا ان کو سریاں پھانسی نہیں دی جائے گی میں اور میری فیملی چین سے نہیں بیٹھیں گے مائرہ tremendous مائرہ دنیا تھا گج hasnz